اسلام علیکم میرا نام صوفیان حمید ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں آج ہم بوڈو مکچر سپری پر بات کریں گے بوڈو مکچر سپری کس کے لیے کیا جاتا ہے اس کو کیسے تیار کیا جاتا ہے یہ سارے سوالوں کے جواب اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا نئے آنے والے حضرات ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں زرات کے متعلق نت نئے ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہن سکے بوڈو مکچر سپری کنوں کے بغاد پر کیا جاتا ہے اگر اس کا محلول اچھے طریقے سے تیار کر لیا جائے تو یہ سب سے سستہ فنجسائیڈ ہے اس کا سپری کنوں کے بغاد کے اندر سیٹرس کینکر اور وائرس سے بچاؤ کے لیے کیا جاتا ہے اس کا مکچر کیسے تیار کرنا ہے آپ نے ایک کلو نیلا لینا ہے ایک کلو چونہ اور سو کلو پانی اس کی ریشو ہوتی ہے ایک ایک سو یعنی کہ ایک کلو نیلت ہوتا ایک کلو چونہ اور سو لیٹر پانی نیلت ہوتا آپ نے لینا ہے اور چونہ آپ نے لینا ہے اور اس کو خود بجانا ہے آپ نے نیلت ہوتا اور چونہ رات کو بھگو کے رکھ دینا ہے پانی کے اندر صبح تک وہ پانی میں مکس ہو چکے ہوں گے آپ نے سو لیٹر پانی لے کر اس کے اندر اس کا محلول ڈال دینا ہے محلول صحیح بنا ہے کہ نہیں اس کو چیک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے کوئی لوہے کی روڈلے لینی ہے یا آپ دانتری لے سکتے ہیں جو آپ نے مکچر تیار کیا ہے اس کے اندر آپ نے اس کو ڈبونا ہے تو آپ ڈبونے کے بعد جب اس کو باہر نکالیں گے تو آپ نے چیک کرنا ہے کہ اس لوہے کو زنگ تو نہیں لگا اگر اس کو زنگ لگ جاتا ہے تو آپ نے چونے کا پانی اور ڈال دینا ہے پھر بار بار آپ نے چیک کرنا ہے جب لوہے پر زنگ آنا ختم ہو گیا تو آپ کا بوڈو مکچر سپریے تیار ہو گیا تو آپ نے وہ اپنی مشینوں کے اندر ڈالنا ہے اور سپریے کر دینا ہے سو لیٹر پانی یہ مکچر آپ نے اسی ریشو سے تیار کرنا ہے ہاں وہ آپ کے آدھے اکڑ میں سپریے ہو یا اکڑ پہ سپریے ہو عام طور پر جو بڑے باغ ہیں دس سال سے اوپر جن کی عمر ہے اس کے اندر بیس لیٹر والی دس مشینیں لگتی ہیں تو جب ہم سو لیٹر کا محلول تیار کریں گے تو وہ اس کی آپ کی پانچ مشینیں بنیں گے اور یہ تقریباً آدھے اکڑ پر آپ کا سپریے ہوگا اگر چھوٹا باغ ہے تو آپ نے خود اندازہ لگا لینا ہے کہ میرے باغ کے اندر کتنی مشینیں لگتی ہیں تو اس حساب سے آپ نے ریشو یہی رکھنی ہے اسی ریشو سے آپ نے محلولتار کرنا ہے اور اس کو سپریے کرنا ہے پچھلے ویڈیو میں میں نے آپ کو بورڈو مکچر پیسٹ کے بارے میں بتایا تھا وہ ریشو جو میں نے بتائی تھی وہ پیسٹ کے لیے تھی وہ تنوں پر پیسٹ کرنے کے لیے تھی اور یہ جو ریشو بتا رہا ہوں یہ سپریے کرنے کے لیے ہے اگر آپ یہ سپریے نہیں کرنا چاہتے آپ چاہتے ہیں کہ ہم اتنی محنت نہیں کر سکتے تو آپ کوپر آکسی کلورائیڈ کر سکتے ہیں اور کوپر ہائیڈرو اکسائیڈ کر سکتے ہیں میں امید کرتا ہوں کہ یہ انفرمیشن آپ کے لیے فیدہ مند ہوگی سوال کی صورت میں نیچے کومنٹ کریں اور اس ویڈیو کو لائک لازمی کریں شکریہ